نمازکار سواگت آپ سبھی کا ستہ کا مہا سنگرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیہ خبروں کی شروعات کریں گے اور سب سے پہلے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں کل موہن کیبنٹ ایودھیا جانے والی ہے جی ہاں مدی پردیش کی موہن کیبنٹ جو ہے وہ ایودھیا میں کل موجود رہنے والی ہے منتریوں کے ساتھ رام للا کے درشن کرنے والے ہیں سی ایم ڈاکٹر موہن یادو اور پریوار سمیت موجود رہنے والے ہیں منتریوں کی پتنیاں بھی ساتھ میں ہوں گے اور ایودھیا میں دو گھنٹے سے زیادہ وقت بتاتے ہوئے پوری کیبنٹ نظر آئے گی سریو ندی کے کنارے ایم پی سرکار گھاٹ بھی بنوانے والی یہ بھی فیصلہ لیا گیا اور مدی پردیش کے لوگوں کے لیے بھی فیصلہ ہوا ہے کہ مدی پردیش کے لوگوں کے لیے یہاں پر دھرمشالہ ایودھیا میں سرکار بنائے گی جہاں پر مدی پردیش کے نباسی جا سکیں گے اور وہاں دھرمشالہ میں رکھ پائیں گے تو کل ایودھیا جا رہی ہے پوری کی پوری کیبنٹ شیلیندر چوہان ہمارے سمادہ تھا بھوپال سے لائف جلے گویں سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں اس قبر کو لے کر شیلیندر فیصلہ ہو گیا کہ پوری کیبنٹ جو ہے رام لیلا کی شرن میں رہے گی آشیروات لیا جائے گا اور ساتھی ساتھ گھاٹ بنانے کا فیصلہ بھی ہوا ہے اور تو اور دھرمشالہ بھی بنوائی جائے گی مدی پردیش کے نباسیوں کے لیے ہاں پر کیا جان کھاری شیلیندر آپ کے آواز نہیں مل پا رہے ہیں شیلیندر آپ سن پا رہے ہیں جی 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 کل پوری موہن یادو کیبنٹ موہن یادو کیبنٹ کل ایودھیا میں ہوگی رام لیلا کی شرن میں جائے گی اور کل وہاں پر قریب دو گھنٹے سے زیادہ موہن یادو کیبنٹ روکے گی سبھی منتری ہوں گے سب سے خاص باتیں کہ رام لیلا کے درسن کے سمیجھ سبھی منتریوں کے ساتھ ان کی پتنیا بھی موجود رہے گی پریوار کے ساتھ سبھی منتری درسن کریں گے سی ایم بھی ہوں گے دونوں ڈپٹی سی ایم بھی ہوں گے اور سبھی 28 منتری بھی رام لیلا کے درسن کے لیے سامیل ہوں گے اور وہاں پر ایک سی اے موہن یادو اس کے پہلے گھوشنا بھی کر چکے ہیں کہ ایودیا میں جو مدرپیس کے واسیے ان کے لیے ایک دھرم سالہ کے نرمان کرائے جائے گا اور اس کے لیے یوپی سرکار سے جلدی جمین کی بھی بات کی جا رہی ہے اس کے علاوہ وکرمہ دیت جو ایک گھاٹ بنایا جائے گا اس کو لے کر بھی سرکار کی پلاننگ ہے اور یہ سرریو ندی کے کنارے گھاٹ ہوگا تو مدرپیس واسیوں کے لیے ایک دو بڑی سوگات ایودیا میں ہوگی اس کی گھوشنا سی اے موہن یادو کر چکے ہیں تو کل وہاں پر موہن یادو کیبینٹ کل دن بھر رام للا کے درسن کرے گے اور اس کے بعد شام کو واپس سبھی منتریوں سرکار بھوپا لائیں گے بہت شکریہ شہلیندر آپ کا اس جانکاری کے لیے تو شہلیندر امار سیوگی جانکاری دے رہے ہیں کہ کل ایودیا میں پوری سرکار منتری پردیش کی کیبینٹ جو ہے موجود رہنے والی ہے اور فیصلے ہو چکے ہیں کہ یہاں پر گھاٹ کا نرمان ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ دھرمشالہ بنے گی پڑتے ہیں کہ لوگ سبح چناؤت دوہزار چوبیس کے لیے بی جے پی نے اپنے ایک سو پنچانبے پرتیاشیوں کی پہلی لسٹ جاری کر دی ہے اس میں منتری پردیش کے چوبیس امید باروں کی گھوشنا ہوئی ہے ان میں شیورات سنگھ چوہان جیوتی رادیت سندھیا بی ڈی شرما جیسے دگج نام بھی ہیں پارٹی نے ٹکٹ بٹوارے میں جاتیہ اور مہیلہ سمی کرن کا بھی بہت خوبی خیال رکھا ہے ستہ کے مہا سنگرام کا میدان سچ چکا ہے جس میں بی جی پی نے اپنے ایک سو پنچانبے یدھا اتار دیے ہیں دگجوں کی بات کریں تو پارٹی کا سب سے بڑا چہرہ پی ام موڈی ایک بار پھر وارانسی سے چناؤ لڑیں گے بی جی پی کی دوسرے بڑے دگج امیش شاہ گاندھی نگر سے میدان میں اتر آئے ہیں بات کریں منتر پردیش کی تو یہاں پارٹی نے اپنے چوبیس پرتیاشیوں کی گھوشنا کر دی ہے پانچ سیٹوں پر ابھی امیدواروں کا فیصلہ نہیں ہوا ہے ویدیشہ سے شیورات سنگھ چوہان میدان میں اتر آئے ہیں اپنی سمپونڈ چھمتا کو لگا کے ہم کام کریں گے میں ماننی پردھان منتری جی کا آدرنی راشتیت دکشی جی نڈا جی کا آمیج جی کا کیندری نیترتو کا آبھاری ہوں ویدیشہ سے سدیب سے میرا آتمی رشتہ رہا ہے پھر ایک بار سیوہ کا سو بھاگی ملا ہے کیندری منتری جوتی رادیت سندھیا کو گناہ سے پرتیاشی بنایا گیا وہیں پردیش بی جی پی ادھیاکش ویڈی شرمہ ایک بار پھر کھجوراہوں سے داؤں آزمائیں گے بوپال لوکسوا سیٹ سے ایک بار پھر پارٹی نے سادھوی پرگیا تھاکور کی جگہ آلوک شرمہ پر بھروسہ جتایا ہے مجھے پنہیں کھجوراہوں لوکسوا کی جنتا کی سیبا کرنے کا اور بندیل کھنڈ کی جنتا کی سیبا کرنے کا آبسر مانی پردھان منتری جی نے مانی راشتہ دک جی نامیسہ جی نے دیا ہے پورے کیندری نیترتو کا میں ہندیسے دھنیواد کرتا ہوں اور آج چوبیس کی چوبیس سیٹیں جاری ہوئی ہیں مانی سیبرا سنگھ چوہان بدیسہ سے جتا دے سندیا جی گناہ سے اوپری سے ان کی پرانی سیٹ ہے اس لیے اس وار ہم پورے نیترتو کا بہتائی کے ساتھ اور دھنیواد کرتے ہوئے آگامی سمیہ میں اس چناؤں میں بھارتی جنتا پارٹی 29 کی 29 سیٹوں پر پرچم فیرائی گی اور چندوارہ بھی ہم پرچند بہمت کے ساتھ اس وار جیتے ہیں تو بھوپال میں کوئی چنوٹی نہیں ہے مدی پردیس میں کوئی چنوٹی نہیں ہے دیش میں کوئی چنوٹی نہیں ہے چنوٹی ہے تو بھکاس کی ہے ہم بھوپال کو بھکاس میں کس پرکار سے آگے لے جائیں اس کے لیے بھوپال کی جنتا کے سپنوں کا بھوپال کیسا ہو اس دشا کے اندر ہم جنتا سے ہی سمباد کریں گے چرچہ کر کے بھوپال کا چناؤی میں نے فیشٹوں منا کر بھوپال کی جنتا کی سیوہ کرنے کا کار کریں گے ایم پی کے چوبیس پرتیاشیوں کی گھوشنا ہونے پر سیم موہن یادو نے سنتوش جتایا اور کہا کہ اس بار پردیش کی سبھی 29 کی 29 سیٹیں جیت کر کیندر میں 400 پار والی سرکار بنائیں گے کیا گیا ہے اور اس سیٹ کے مادیم سے ہی سنکیت ہو گیا ہے کہ ہم اپنے سسکت جنتا کے بچھ لوگ پری امیدواروں کے لے کر کے جا رہے ہیں مجھے اس بات کا سنتوش ہے کہ پردیش میں بھی چوئیس سیٹوں کا ناؤنس ہوا ہے اور اس میں سبھی ایم پی میں ٹکٹ وطرن میں بی جی پی نے جاتی سمکرن کا بکھو بھی دھیان رکھا ہے پردیش میں آٹھ او بی سی امیدواروں کو ٹکٹ ملا ہے جبکی چار مہیلہ امیدواروں کو بھی میدان میں اتارا گیا ہے ویدھان سبح چناؤ ہارنے والے فگن سنگھ کو لستے اور گانیش سنگھ کو بھی ٹکٹ ملا ہے ایم پی میں بی جی پی نے گیارہ چہرے کو بدلہ ہے جبکی چھنڈوارا اندور اجین بالا گھاٹ اور دھار کے لیے ابھی پڑی آشک خوشک نہیں کیے گئے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز 18 مدھ پدیش اور بی جی پی نے لوگ سبح چناؤ کے لیے ام پی میں اپنے چوبیس امیدواروں کی گھوشنا کر دی ہے لیکن ایک خاص رن نیتی کے تحت پارٹی نے پانچ سیٹوں پر ابھی امیدواروں کا اعلان نہیں کیا آئیے جانتے ہیں آخر ان پانچ سیٹوں پر امیدوار گھوشت نہ کرنے کے پیچھے کارن کیا رہا اور یہاں کون کون سے چہرے پارٹی کو چہرے کو پارٹی اپنا پرتیاشی بنا سکتی ہے مدھ پردیش مدھ پردیش میں بی جی پی نے چوبیس سیٹوں پر اپنے پرتیاشی گھوشت کر دی ہے لیکن پانچ سیٹوں پر پارٹی نے ایک رن نیتی کے تحت امیدواروں کا اعلان نہیں کیا ہے بی جی پی نے جن پانچ سیٹوں پر امیدواروں کی گھوشنا نہیں کی ہے ان میں سے تین سیٹیں مالوک شیطر کی ہے مالوک شیطر کا اندور اجین اور دھار یہ وہ شیطر ہیں جہاں کونگریس کی پکڑ مجبوط مانی جاتی ہے وہی مہاکوشل شیطر کی دو سیٹیں چھندوارا اور بالا گھاٹ میں بھی بی جی پی نے پرتیاشی کا اعلان نہیں کیا ہے مہاکوشل کو کملنات کے پرپا والا شیطر مانا جاتا ہے اس کے علاوہ بی جی پی نے کچھ اور اندرونی سمکرن کی وجہ سے ان سیٹوں پر احمی دواروں کی گھوشنا نہیں کی ہے اندور اندور میں شنکر لالوانی کے ٹکٹ کو فلحال ہولڈ پر رکھا گیا ہے اس کے پیچھے کا کارن بتایا جا رہا ہے کہ تائی سمیترا مہا جن اور بھائی کیلاش وجہورگی کے بیج سہمتی نہیں بن پائی ہے اسی بیج خبر آ رہی ہے کہ پارٹی یہاں سے کسی نئے چہرے کو میدان میں اتارنا چاہتی ہے ویسے بھی اندور اور بی جی پی کے پرمپراغت سیٹ رہی ہے اجین اجین سیٹ پر مہلا پرتیاشی رانی جاتوہ یاپور مہاپور مینا جنوال کو میدان میں اتارے جانے کی سمبھاؤنا ہے یہ مدھ پردیش کے مکہ منتری موہن یادو کا گریہ شیطر ہے ایسے میں ان کی سہمتی کے بینا یہاں پرتیاشی گھوشت نہیں ہوگا رانی جاتوہ کا نام چوکانے والا ہے رانی اجین وکاس پرادھکرن کے پور اپادھکش ڈاکٹر پربھلال جاتوہ کی بہو ہے اور ڈاکٹر جاتو سنگھ سے جڑے ہو ہے اجین سنگھ کا گڑ بھی مانا جاتا ہے دھار دھار بی جی پی کے لیے ریڈ جون والی سیٹ ہے بھلے ہی ویدھان سبھا چناؤں میں بی جی پی کی بمپر جیت ہوئی ہو لیکن ویدھان سبھا کے چناؤں میں سیٹ پر ووٹوں کے لحاظ سے بی جی پی مائنس میں رہی ہے ایسے میں بی جی پی اس سیٹ پر کسی آدیواسی چہرے کو اتانا چاہتی ہے تاکہ ویدھان سبھا چناؤں میں ہوئے ووٹوں کے نقصان کی بھرپائی ہو سکے چندوڑا چندوڑا کملنات کا گڑ مانا جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کملنات کے کانگریس میں بنے رہنے پر ابھی بھی سسپینس ہے یہی وجہ ہے کہ بی جی پی نے یہاں پرتیاشی کی گھوشنا نہیں کی ہے چندوڑا لودی بہول لوگ سبھاک شیطر ہونے کی وجہ سے امہ بھارتی کے نام کی چرچہ چل رہی ہے دوسری طرف یہاں سے ناثن شاہ گگن کولے اور بنتی ساہو کا نام بھی چل رہا ہے بالا گھاٹ بالا گھاٹ سیٹ سے موجودہ سانسٹ ڈھال سنگھ بسین اپنی لڑکی کے لیے ٹکٹ مانگ رہے ہیں وہیں اس علاقے کے پرانے نتا گوری شنکر بسین بھی ٹکٹ کے لیے دعویداری کر رہے ہیں جس کے چلتے بالا گھاٹ کی ٹکٹ کو فلحال ہولڈ پر رکھا گیا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی چلی بات چھتیزگڑ کی بھی کر لیتے ہیں کیونکہ چھتیزگڑ میں بی جے پی نے اپنے سارے کے سارے لوگ سوا امیدواروں کی گھوشنا کر دی ہے کچھ سانسردوں کی ٹکٹ کر گئے تو کچھ کو دوبارہ میدان میں اتار دیا گیا کئی نئے چہرے بھی پارٹی نے میدان میں ہوتا رہے پردیش میں پارٹی نے تین مہیلہ امیدواروں کو ٹکٹ دیا اور اسی کے ساتھ میشن گیارہ پر پارٹی نکل پڑی اور سب سے حیران کرنے والا نام ہے چھتیزگڑ کے منطری بریج مہن اگروال کا چھتیزگڑ کی سبھی گیارہ لوگ سبھا سیٹوں پر بیجے پی نے اپنے پرتیاشیوں کی گھوش نہ کر دی ان گیارہ سیٹوں میں سے نو سیٹ پر اس وقت بیجے پی کا قبضہ بھی ہے اس چکے ہیں ان سات سیٹوں پر پرتی نے نئے چہروں کو موقع دیا ہے بیجے پی کے امیدواروں کی گھوش میں سب سے چوک آنے والا نام رہا بریج مہن اگروال کا جو اس وقت 36 گڑ کی سورکار میں منطری ہے بیجے پی نے اس بیجار کرتی ہے اور ہر کارکر کرتا کو سمیہ سمیہ پر الگ جمع داری دی جاتی ہے الگ جمع داری وں کیا ہے ایک سنتولی ٹیم 11 لوگ سبھا سیٹوں پر پارٹی نے اتاری ہے اور ارزا وان نئے لوگوں کو بھی موقع ملا ہے مہلاو کو بھی پریاب پردنی سیٹ دیا گیا ہے تو ایک سنتولی ٹیم 11 لوگ سبھا سیٹوں میں پارٹی نے اتاری ہے اور جس پرکار سے ویدھان سبھا چناؤ کا پرتی بنایا گیا تھا ان میں سے تین نے تو جیت درج کر لی لیکن پور ویدھان سبھا سبھا چناؤ لڑنے کیلئے پارٹی نے انہیں پھر سے میدان میں اتار دیا ہے ویدھان بھگیل دوسری بار لوگ سبھا کا چناؤ لڑیں گے اس طرح سے بی جے پی نے چھتیز گڑھ میں مشن گیارہ کی طرف اپنا پہلا قدم بڑھا دیا ہے رائی پور سے نیوز 18 کے لیے تنوب ورما کی ریپورٹ اور یہاں وقت ایک چھوٹ سو بریک کا ہو چلا جلد لوٹیں گے کچھ اور خبر کو لے کر موسیقی